اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو احتیاط کی اشسرت ہے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر آوارگی عورت کوئی کر سکتی ہے اس قدر بےہود گیاں عورتیں کر سکتی ہیں بنت حوا کو تو حیاء والا بنایا گیا ہے یہ کیا کام شروع کر دیئے گئے اللہ ہی خیر فرمائے آج کل ہر جگہ پہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ خدا خوفی بھی ختم ہے اور قوانین پر عمل درامت کروانے والوں کا ڈر بھی ختم ہے اب دیکھئے ویڈیو اس کے بعد بات کرتے ہیں لائک ضرور کیجئے گا تفصیلات یہ رہی ہے آپ کے سامنے اسلام علیکم جی فیصلہ باد کے اندر گزشتا چند دنوں سے ایک شہریوں کو لوٹنے والا گینگ جو ہے سرگرم ہوا ہے یہ گینگ سات سے آٹھ عورتوں کے اوپر مشتمل ہے یہ گینگ مختلف گلی محلوں میں جاتا ہے جو گھر کھلا ہوتا ہے اس گھر میں گھر جاتی ہے اس گھر کا صفایہ کر کے رفو چکر ہو جاتی ہے آج یہ دو عورتیں ان کے ساتھ اور بھی عورتیں تھی یہ دو عورتیں نوابہ والے روڈ کے اوپر ایک دکان کے اندر داخل ہوتی ہے پہلے ایک عورت داخل ہوتی ہے وہ مانگتی ہے دکاندار اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے دوسری عورت اندر داخل ہوتی ہے اس کو بھی دے دیتا ہے تو جب دوسری عورت دکان کے اندر داخل ہوتی ہے تو پیچھے سے دروازہ بند کر دیتی ہے مطلب کہ کچھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو دکاندار اپنے دوست کو کال کرتا ہے کہ جی دکان پہ آؤ ہم نے کہیں جانا ہے ان کو اس طرح کا مطلب تاثر دیتا ہے کہ جیسے یہ کسی دوست کو بھلا رہا ہے عورتوں کو پتا چل جاتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ دکان سے نکل جاتی ہیں جی ناظرین اکرام سنا آپ نے یہ کچھ خواتین ہیں جو دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں ایک کے ساتھ دوسری اور بتایا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں یہ گینگ سرگرم ہے جو کہ سات سے آٹھ عورتوں پر مشتمل ہے اور یہ عورتیں یرغمال بناتی ہیں اس کے بعد لوٹ کے وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں اور ہلے حربیں استعمال کرتے جسم تک کا استعمال کیا جاتا ہے بہرحال اویرنس کے لیے ضرور آج کی ویڈیو شیئر کیجئے سبسکرائبر بھی ہماری لازمیں بن جائیے ساتھ میں بل ایکن بھی پریس کر دیجئے گا اور نوٹیفیکیشنز بھی آل پہ سیلیکٹ کر دیجئے